اسلام علیکم جیسا کہ آپ نے میرے تھم میل میں دیکھا ہے ایک تیسیل کا انویٹر ہے اور آپ کو میں نے بتایا کہ یہ ساتھ سو وٹ پر چلتا ہے جی بلکل یہ درست ہے اور اس کے ساتھ سے ایک سٹور ڈیوائس لگانے یہ ضرور بھی نہیں ہے جیسا کہ ہم لوگ ہائر کے جو آشکل موڈل آرہے ہیں ہم نے ساتھ ایک ڈیوائس لگاتے ہیں جس سے وہ جوڑے کم ورٹیز پر چلتا ہے تو اس کی خاصے سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ ڈائریکلی آپ اس کو ساتھ سو وٹ پر آن کر سکتے ہو جتنی دیر چاہے آپ کنٹینیو دروازہ آپ پر کھلتا رہے بند ہوتا رہے کوئی پرابلم نہیں ہے یہ کنٹینیو ساتھ سو وٹ پر چلتا رہے گا اور آپ پر دروازہ پر بند ہوتا ہے کوئی تنگ پیچھا کمرے میں پورا ہوتا ہے تو یہ ساتھ سو وٹ سے بھی ڈون ہو جائے گا تو اس کی جو سیٹنگز ہیں وہ ریموٹ کے ذریعے کنٹرول ہوتی ہیں اس میں اور بھی سیٹنگ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا ہائی سپیٹ میں بھی چلا سکتے ہیں تو دو تیل سیٹنگ ہے جو میں آپ کو ریموٹ کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں اس کو ساتھ سو وٹ پر چلا سکتے ہیں اور بارہ سو وٹ پر چلا سکتے ہیں اور اس کو ڈیٹن پہ بھی چلا سکتے ہیں فل سپیڈ کے اوپر بیسیکلی یہ اگر اس کو ہم سات سو وارٹ پر اگر چلاتے بھی ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ کولنگ اس کی کم ہوگی ایسی کولنگ ہوگی کہ بہترین آپ نورمل ایک روم کے اندر اچھا سا انوارمنٹ آپ فیل کر سکتے ہیں تو جناب یہ ہے اس کا جین کا بٹن جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے تھم نیل کے اندر بھی اس کے پر مارک کر کے اس کی نشاندہ ہی کریے اس جین بٹن سے ہی ہم اس کی سیٹنگ جو ہیں کر سکتے ہیں تو چلیں جانے ہمیں اس کو ہون کرتا ہوں ایسی کو یہ ایسی جیسے ہم اس کو پاور ہون کریں گے اس کے بعد ہم نے جین بٹن کو پریس کرنا ہے یہ ایل تھیری ایل ٹو ایل وان یہ ایل وان پہ اس کو ہم سیٹ کر دیں گے تو یہ اوٹومٹیکل ہمارا سات سو وٹ پہ ایسی رن کرتا رہے گا اچھا اس کی سب سے بڑی مزے کے بات یہ ہے کہ ہم اس کا ٹمپٹیچر بھی کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں یہ چھپیس پیس موقع چل رہا ہے تو اس کو اگر میں چاہوں تو ڈاؤن کر سکتا ہوں جتنا چاہے جتنا چاہے اس کو آپ کر سکتا ہوں دوسرے ایسیوں میں اس طرح کی خاصیت نہیں ملے گی کیونکہ ان میں ڈیوائیس لگتی ہے اور ڈیوائیس سے جو ہے ٹمپٹیچر بھی کوئی فکس ہو جاتا ہے تو یہ مجھے اس کا فیوچر بہترین لگا جس کی وجہ سے میں یہ لاکھیں اپنے گھر میں لگایا ہوں اور تقریباً دو مہینے سے دو ڈائی مہینے سے اس کو بھی یوز کر رہا ہوں یہ نئی نئی پروڈکٹ ہے ٹی سیل کی اس طرح کا انویٹر جو ہے اور یہ جون میں لانچ ہوا ہے اور اسی ٹیم میں نے جو ہے آن لائن مانگوا ہے اس کو میں نے بھی یوٹیوب کے بڑھ ویڈیو دیکھی تھی تو وہ ویڈیو دیکھ کر ہی میں نے اس کو آن لائن پرچیس کیا تو اس کا میں آپ کو ثبوت بھی دکھایا تھا ہوں اپنے انویٹر کے پر دن میں کیونکہ میں اس کو سولر پر چلاتا ہوں اور ویڈپل اسموٹ چلتا ہے آپ اس کو یوپیس پر بھی چلا سکتے ہیں پرانے جو آپ کے یوپیس ہیں جو کم از کم آپ کو سات سو وارٹ دیتے ہوں تو آپ اس کو آرام سے اس کو اس پرانے یوپیس کے پر بھی آپ چلا سکتے ہیں اس کو جنریٹر کے پر بھی آپ چلا سکتے ہیں تو ناظرین یہ ہے اس کا ثبوت اور یہ اپنے انویٹر کے پاس میں آ چکا ہوں پاور کا میرا انویٹر ہے اور اس وقت جو ٹوٹل لوڈ چلتا ہے تو آپ نے فوکس کرتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں نو سو تیرہ وارٹ جو ہیں اس وقت انویٹر پر چل رہا ہے تو میں آپ کو اس کے طرح ٹوٹل بتا دوں یہ سات سو وارٹ یہ سمجھ میں کہ میرا جو ایسی میں ہون کر کے آئے وہ بھی روم کے اندر بورن کر رہا ہے اس کے علاوہ دو سو وارٹ جو ہے میری گھر کا لوڈ ابھی ہے جو ٹوٹل کھل ملا کے نو سو وارٹ بن رہے ہیں تو جناب کلیر ہو گیا یہ ابھی تک میرے ایسی ہون ہے یہ ریموٹ میرے ہاتھ میں اور یہ کوئی کمپنی کی میں تاریف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس کا فائدہ ہے اور میری نظر میں بہت اچھا فائدہ ہے اور بہت اچھا فیوچر ہے عام ایسی کے نزبہ ٹھیک ہے تو جناب یہ اس کا کمپلیٹ ریویو میں نے کر دیا ایسی کا اپنا یہ میرے بہترین چلیا ہے اس وقت کلنگ ہو رہی ہے اور یہ آپ گئے سکتے ہیں چووویس پہ اس وقت اس کو میں نے رن کیا ہوا ہے اور یہ جین کو میں آپ کو پلیس کر کے دکھا دوں یہ میرا ایل ون کے پوری چل رہا ہے تو جناب ویڈیو کو میری اچھی لے گئے تو لائک ضرور کر دیں اور میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں اور کوئی نئی چیز انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے لے کر آماؤں موسیقی